ایک ہفتہ جو ہے کیا کیا جائے تو اس کے اوپر بہت کانسٹریشن تھی اور وہ فیصلے کر دئیے گئے اور فیصلوں کے اندر ہمیشہ ایک سے زیادہ رائے ہوتی ہے لیکن مجھے کم سے کم خوشی ہے کہ وہ جو پورا پروسس ہوا ہم نے سیکٹریز کے ساتھ مشاورت کی ہیلتھ منسٹرز کے ساتھ کی دوسرے منسٹرز پروینشل جائے ان کے ساتھ کی اس کے بعد چیف منسٹرز کو ہم نے انوائٹ کیا نیشنل کمانڈ سینٹر کی میٹنگ میں چیف منسٹرز نے شرکت کی اور آخر میں ان سی سی کے اندر وہ ف قومی فیصلہ ہوا اور امید گئی ہے کہ اس کی اب جب انپلیمنٹیشن ہوگی تو انپلیمنٹیشن بھی جو ہے سب لوگ اسی سپریٹ میں کریں گے کہ ایک نیشنل فیصلہ ہے اور اس نیشنل فیصلے کو اب پورے پاکستان کے اندر جو ہے اسی سپریٹ کے ساتھ اسی نیشنل یونٹی کے قومی اتحاد کے سپریٹ کے ساتھ جو ہے اس کی انپلیمنٹیشن کی جائے گی لیکن اس وقت جو میں پچھلے دو تین دن سے بار بار جو ہے ہماری کمانڈ سینٹر کی جو میٹنگز ہوتی ہیں ہمار تین جو ہے ان کو میں بار بار اس بات کا ذکر کرتا ہوں کہ اب جو ہے وہ بڑے پولیسی فیصلے جو ہیں وہ تو لیے جا چکے ہیں مزید بھی اور کچھ ہوں گے لیکن زیادہ بڑے فیصلے کیے جا چکے ہیں اب جو ذمہ داری ہے وہ آپریشنل امپلیمنٹیشن زمین کے اوپر جو نظام آپ بنانے جا رہے ہیں کیا وہ واقعی میں ہم کر پا رہے ہیں یا نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ بڑی تفصیل میں بات ہو چکی ہے دنیا اسی طرف جا رہی ہے کہ ایک لمبے عرصے کے لیے لوگوں سے ان کا روزگار نہیں چھینا جا سکتا لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ بابا پھیل بھی رہی ہے اموات ہو رہی ہیں اور ان میں اضافہ بھی ہوا ہے اس لیے احتیاط کی اور ایک ایسے نظام کی جو زندگی کا پیہ چلنے بھی دے اور ساتھ ساتھ لوگوں کی حفاظت بھی کر سکے وہ اس کی ضرورت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ظاہر ہے اس کے اندر گراؤن پر امپلیمنٹیشن جو ہے وہ پرومنسز کی صوبوں کی بنیادی ذمہ اداری ہے ان کی ہیلتھ کی جو ٹیمز ہیں ان کی انتظامیاں کی جو لوگ ہیں وہ سب ہیں اور وفاقی جتنے بھی ادارے ہیں چاہے وہ سبل ادارے ہوں یا اسکری ادارے ہوں وہ سب مل کر اس مربوط نظام کے اندر کام کر رہے ہیں میں نے نیشنل کمانڈ سینٹر کی ٹیم کا ذکر کیا میرے خیال میں ساری قوم کو بھی یہ پتا ہونا چاہیے جس محنت سے یہ لوگ کام کر رہے ہیں ان پر جتنا بھی فخر کیا جا سکے وہ کم ہے اکتیس مارچ کو اس آپریشن سینٹر نے کام شروع کیا تھا اور آج دس مائی ہو گئی ہے ابھی تک ایک دن کی بھی ان کو بریک نہیں ملی ہے روزانہ ہفتے میں سات دن یہ کام کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ قوم کے جتنے حفاظت کی جا سکے اس وبا سے اتنا ممکن کیا جا سکے آج میں آپ کو ذرا سے دکھانا چاہتا ہوں کہ یہ جو نظام جس کی ہم نے پہلے بہت بات کی تھی ٹیسٹنگ ٹریکنگ اور کارنٹین کا نظام جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ کے اوپر تو پہلے بھی بڑی بات کی جا چکی ہے اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ٹیسٹ جو پندرہ مارچ کو چار سو تیہتر کورے ملک کے اندر صرف ہوئے تھے کل وہ ساڑھے تیرہ ہزار ٹیسٹ ہوئے ہیں اور ان کی جو اضافہ ہے ٹیسٹ کی تعداد کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ایک مارچ کے شروع میں اوائل کے اندر صرف چار لیبز تھی ہیں ایسی جو کرونا کا ٹیسٹ کر سکیں آج ستر لیبز ہیں پاکستان کے اندر جس کے اندر یہ ٹیسٹ کی کپیسٹی موجود ہے اور پورا جو سارے لوازمات ہیں اس کے لیے جو کٹس ہوتی ہیں ڈیگناسٹک کٹس جو ہیں ان ٹیسٹ کو کرنے کے لیے وہ ظاہر ہے ان کے اندر بے تہاشا اضافہ کیا گیا ہے باہر سے منگبائی گئی ہیں اور جو لیبز ہیں جو پی سی آر مشینز ہیں سب کے اندر اضافہ کیا گیا ہے لیکن آج ایک دوسرا پیلو ذرا سا میں آپ کو اس کے اوپر زیادہ دکھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم پیلو بنتا جائے گا جیسے جیسے ہم آگے بڑھیں گے یہ وبا پھیلتی جائے رہی ہے اس کے لی اور وہ یہ ہے کہ ہم کس طریقے سے یہ نشاندہی کر سکیں کہ وہ کونسا علاقہ ہے وہ کونسی جگہ ہے جہاں پر ہمیں زیادہ اس جو وبا پھیل رہی ہے اور زیادہ کیسز ہو رہے ہیں تاکہ ہم نے جو ایکشن لینا ہے بجائے کہ تمام ملک کو ہم بند کریں ہم ان مخصوص علاقوں کے اوپر کونسنٹریٹ کر کے ان کے اوپر ایکشن لیں اور وہاں پر محدود طریقے سے بند کیا جا سکے تو میں آپ کو ہم آپ کو دکھائیں گے کہ جس کو ہم یہ ہیٹ میپ بولتے ہیں پاکستان کا اس کی طرف ہ ہم آپ کو لے کر جائیں گے آپ اگر اس میپ کے اوپر نظر دڑائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا نیچے کی طرف اگر دیکھیں سمندر یہ جہاں پر پوائنٹر ہے اس وقت یہ کراچی ہے جہاں پر آپ کو بہت زیادہ کیسز نظر آ رہے ہیں اور جتنے زیادہ کیسز ہیں اتنی ہی اس کی روشنی برائٹ ہے اس اس ایریا کی اس کے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کو لڑکانہ کے اندر کچھ نظر آ رہے ہیں وہاں پہ کیسز ہیں آگے آپ ایران کی طرف جائیں تو کورٹا میں آپ کو کیسز نظر آ رہے ہیں لیکن یہاں ذرا دھیمی آپ کو نیلا رنگ نظر آ رہے ہوگا اس طریقے سے یہ شوخ سبز یا نیلا رنگ نہیں ہے جیسے کراچی کا تھا اس کا مطلب وہاں پہ بھی کیسز نظر آ رہے ہیں لیکن اتنے نہیں ہیں جتنے کراچی میں اسی سے اگر ہم دائیں طرف موو کریں تو ملتان کے علاقہ جو ہے وہاں پر آپ کو نظر آئے گا پھر یہاں سے اگر اوپر جائیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ لاہور سے اوپر جو جیٹی روٹ کی جو بیلٹ ہے وہاں پہ اور آخر میں پشاور ویلی جو آخری اوپر آپ کو بڑا ہوت سپوٹ نظر آ رہا ہے یہ ہے جہاں پشاور ویلی ہے اب چلے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ لاہور کے اندر جائیں جی اس کے لاہور کی ہم آپ کو تفصیل دکھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تاکہ اس سے آپ کو سمجھ میں آنا شروع ہوگا کہ یہ نظام کس طریقے سے ہمارا چل رہا ہے اچھا جی یہاں پر آپ ذرا رکھیں اب لاہور میں اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سکرین میں نیچے جہاں پہ اس وقت پوائنٹر ہے وہاں پہ نظر آئے گا یہ جیسے ہی جو لاہور کو جانتے ہیں ٹھوکر نیاز بیک سے جب آپ اترتے ہیں وہاں سے جہور ٹاؤن اور پی آئیہ ہاؤزنگ سوسائیٹی وابڈا ٹاؤن کے درمیان کا ایک علاقہ ہے وہاں پر آپ کو ایک سب سے زیادہ جو اس وقت نظر آ رہا ہے کانسنٹریٹڈ اور وہاں کی روشنی بھی زیادہ ہے سو یہ علاقہ آپ کو اب آپ نے پہلے پاکستان دیکھا اس میں لاہور نظر آیا ہے لاہور سے اب آپ کو یہ علاقہ نظر آ گیا اب اس کے اندر زیادہ مزید تفصیل کے اندر جاتے ہیں اور وہاں پر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے اب اس کی وہ لیئر لوکل ایریا کی کھول رہے ہیں اب جو آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو سرکل نظر آ رہا ہے جو سب سے زیادہ یہاں پر برائٹ ہے یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ مقامی لوکالٹی ہے یہ مقامی ایریا ہے جہاں پر سب سے زیادہ کانسنٹریشن کیسز کی نظر آ رہی ہے اس لیے یہ ہاتھ سپورٹ ہے اور یہاں پر اگر آپ اس کو ذرا سا وہ کلک کریں گے جس پر وہ ڈیٹا نظر آتا ہے یہاں پر اچھا یہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر چبون کیسز ہیں اور یہ جو لوکالٹی کی دیفنیشن ہے وہ جو شہری علاقے ہیں جو گنجان آباد شہری علاقے ہیں اس میں تقریباً تین سو سکوئر میٹر کا یہ جو ایک لال رنگ کا آپ کو سل نظر آ رہا ہے یہاں پر یہ اس لوکالٹی کو میپ کر رہا ہے اور یہ تقریباً تین سو سکوئر میٹر کی لوکالٹی ہے اور یہاں پر چبون کیسز ہیں اس کے اندر یہاں سے ہم نے نکالا وایا یہاں پر کچھ اور ڈیٹا مزید ہوتا ہے وہ ذرا ہم نے ہائٹ کیا وایا یہ جب نشاندہی ہو جاتی ہے ٹیکنالوجی کے ذریعے آپ کے پاس یہ کیس آ گئے اور یہ یاد رکھی ہے یہ وہی جو ٹیسٹنگ سرویجز کو اپگریٹ کیا ہے وہاں سے اس لیے ہمارے پاس نشاندہی زیادہ ہو رہی ہے پھر یہ انفرمیشن لے کے جو گراؤنڈ پر ٹیم ہے جو مقامی صوبہ شہر کے اندر جو انتظامیہ کی ٹیم ہے ہیلتھ کی ٹیم ہے وہ اس جگہ پر جائے گی وہ اس علاقے کا جائزہ لے گی اور وہ جائزہ لینے کے بعد یہ فیصلہ کرے گی کہ یہاں پر کتنی گلیوں کو بند کر دینا ہے یا پوری یونین کانسل کو بند کرنے کی ضرورت ہے تو جو ٹریکنگ کے بعد جو کورنٹین کا جو فیصلہ ہے وہ اس نظام کے تحت دیا جا رہا ہے اور اس کو استعمال کرتے ہوئے میرے پاس میں نے جب بھی میٹنگ سے پہلے جلدی بریفنگ سے پہلے نکالنے کی کوشش کی تھی دیٹا تو میرے پاس پنجاب اور خیبر پختونکھا کا دیٹا آیا تھا تو پنجاب کے اندر تین سو انسٹھ ایسے سمارٹ لوگ ڈاؤن کے انفورسمنٹ کے انہوں نے کیسز کیے ہیں یعنی تین سو انسٹھ علاقے ہیں پنجاب کے اندر وہ ہو سکتا ہے کہ ایک یا دو گلیاں ہو یا ہو سکتا ہے کہ اس سے ذرا سا بڑا علاقہ ہو جہاں پر انہیں لوگ ڈاؤن کیا ہے اسی طریقے سے خیبر پختونکھا کے اندر ایک سو ستتر ایسے کیسز ہیں جہاں پر یہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کیا گیا ہے تو وہ سمارٹ لوگ ڈاؤن جس کی ہم بات کرتے تھے وہ نظام اب زمین پر اس نے کام کرنا شروع کر دیا ہے اور وہاں سے جو انفرمیشن جیسے جیسے آتی جائے گی ہم اس نظام کو بھی اور فائن ٹیون کرتے چلے جائیں گے دوسری چیز جو بہت اہم ہے وہ یہ کہ یہاں پر تو ایڈنٹیفائی ہو گیا آپ کو پتا چل گیا کہ تشخیص ہو گئی سب سے پہلے کہ کس کو وبا لگ چکی ہے پھر آپ نے یہ دیکھ لیا کہ کونسا علاقہ ہے جہاں پر زیادہ وبا ہے اور وہاں نے ایکشن لے دیا ہے لیکن اس کے باوجود کچھ لوگ جو ہیں وہ وبا لگنے کے بعد ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہوگی اور ہسپٹل کے اندر جو ہے یا تو کم سے کم ان کو ایک بیٹ کی ضرورت ہوگی آئیسولیشن بارٹ کے اندر کہ جہاں پر یہ کوویٹ کے یا کرونا کے پیشنٹس جو ہیں ان کے لیے مخصوص کیے گئے ہیں اگر خودانہ خاصتہ اس سے زیادہ صورت خراب ہوتی ہے تو اکسیجن کی ان کو ضرورت پڑ جاتی ہے اور اس وقت پورے پاکستان کے اندر ہمارے پاس کل رات تک کا جو ڈیٹا تھا تو ایک سو پینسٹ ایسے لوگ تھے جو آکسیجن کے اوپر تھے اور ٹوٹل جو لوگ ہسپتال میں تھے کوویٹ کی وجہ سے وہ تقریباً ساڑھے پانچ ہزار سے زیادہ کا نمبر تھا تو اس میں سے ایک سو پینسٹ جو ہیں وہ آکسیجن کے اوپر تھے اور آخری مرحلہ یہ ہے کہ اگر آکسیجنیشن کی جو آپ کے لیول اور گر گیا ہے اور اور زیادہ ان کو سانس لینے میں دشواری ہو رہی ہے تو ونٹلیٹر پہ پھر پیشنٹ کو ڈالا جاتا ہے اور وہ اس کل کے روز پچاسی لوگ تھے پاکستان میں کرونا کے پیشنٹ جو ہمارے ونٹلیٹر کے اوپر تھے تو اب جو بہت ایک اہم چیز ہو گئی جیسے ہم آگے بڑھیں گے اور بابا پھیل رہی ہے اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ظاہر ہے یہ ہے بھی اور رہے گی بھی کہ اللہ تعالیٰ رحم کرے ابھی تک جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بہت زیادہ یہ خطرناک حد تک نہ پہنچے لیکن وہ انگریزی میں کہتے ہیں hope for the best and prepare for the best تو تیاری ہم نے کرنی ہے یہ اگر پھیلتی ہے تو ہمیں بہت ہی ایک ایفیشنٹ ایک ایسا نظام چاہیے جو بڑی تیزی سے لوگوں کو جو مریض ہیں ان کو صحیح ہسپتال تک پہنچا سکے اور اس ہسپتال کے اندر وہ تمام چیزیں موجود ہوں جو ان کے علاج کے لیے ضروری ہیں تو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شباد ہمارے نیشنل انفرمیشن ٹکنالوجی بورڈ کو جو ہیلپ کرتے ہیں نیٹی بی کو اور انہوں نے ایک پورٹل بنائے ہے جس کے اندر وہ چار سو چوبیس ہسپتال جس کے اندر کرونا کے کیسز کے لیے وینٹلیٹرز موجود ہیں اور ایڈنٹیفائی کیے گئے ہیں اور جہاں پر اس نظام کی بیسک جو کور ذمہ داری ہے ہر ہسپتال کا ایک الگ لاغن آئی ڈی بنایا گیا ہے ان کو پاسورڈ اسائن کر دیا گیا ہے اور تمام اہم چیزیں جو ہیں مثلاً اس ہسپتال کے اندر کتنے کرونا کے لیے بیڈز جو ہیں وہ مخصوص کیے گئے ہیں اس میں سے کتنے استعمال ہو رہے ہیں کتنے آکسیجن کے اوپر ہیں وینٹلیٹر اس ہسپتال کے اندر کتنے ہیں اس وقت وینٹلیٹر پہ کرونا کے مریض کتنے ہیں اور کرونا اور کرونا کے علاوہ دونوں وینٹلیٹر کتنے ہیں مکمل طور پہ اور اس میں سے کرونا کیلئے کتنے مخصوص کر دیے گئے ہیں اور اسی طریقے سے کتنے ان میں سے وینٹلیٹر میں سے کرونا کے مریض جو ہیں وہ وینٹلیٹر استعمال کر رہے ہیں اور کتنے دوسرے مریض ہیں جو وینٹلیٹر استعمال کر رہے ہیں تو وہ تمام نظام وہاں پر آ گیا ہے اس کی پوری وہ پورٹل بن چکا ہے بہت سارے ہسپتالوں نے اس کے اندر دیٹر دیریکٹلی بھی انٹر کرنا شروع کر دیا ہے کچھ اور کو فالو اپ کیا جا رہا ہے امید ہے کہ اگلے دو تین اندر اور میری درخواست بھی ہوگی صوبائی جو ہیلتھ کے محکمہ ہے ان سے بھی اور جو ہسپتال ہیں جو برائے راست جو اس میں انوالو ہیں کہ اس کو جل سے جل جو ہے وہ سارا لائیو دیٹر ہمارے پاس موجود ہو تو اس سے پھر ہم کیا کرنا جاتے ہیں وہ اگلا جو اس سٹیپ ہم لے کر جانا چاہتے ہیں اور اس کی پنجاب نے میں پنجاب حکومت کو مبارکوازی دینا چاہتا ہوں انہیں ایپ بھی بنا لی ہے اور وہ دوسروں کے ساتھ صوبوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیں گے اگر وہ استعمال کرنا چاہیں یا اگر صوبے دوسرے اپنی کوئی اپلیکیشن بنانا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ اپلیکیشن کے ذریعے کپ ڈاؤنلوڈ کریں گے ایپ اور وہ ایپ جو ہے جو ہمارے ڈبل ون ڈبل ٹو ہے اس کے اندر جو ہے پنجاب کے اندر وہاں پر یہ انفرمیشن چلی جائے گی تو آپ نے اگر اس نے ایمبلنس نے ایک مریض اٹھایا تو وہ ایپ پہ جب کلک کرے گا تو اس کو پتا تجل جائے گا کہ میرا قریب ترین ہسپتال کون سا ہے جہاں پہ میرے پاس یہ ونٹیلیٹرز کی سہولت یا آئی سیو بیڈز آویلیبل ہیں یا آکسیجن کی آویلیبلیٹی ہے ونٹیلیٹرز بھی آویلیبل ہوں آئی سیو بیڈز بھی آویلیبل ہوں لیکن مریض کو یہ نہ پتا ہو اور ظاہر ہے کہ یہی ایپ جو ہے یہ پھر اگر لوگ جو ہیں اپنے فون کے اوپر بھی ڈاونلوڈ کر لیں تو وہ ان کو بھی اس کی انفرمیشن مل سکتی ہے تو اگر وہ ایمبلنس کے ذریعے جا رہے ہیں تو ایمبلنس پروائیڈر ان کو بہاں پر چل جائے گا ورنہ ان کے گھر میں جو عزیز و اقارب ہیں جو ان کو ہسپتال لے کر جا رہے ہیں وہ بھی اس کو استعمال کر کے ان کو بھی یہ پتا چل جائے گا کہ کہاں جانا ہے یہ بھی جیسے ہی یہ میرے خیال میں اگلے چند دنوں کے اندر یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ پورٹل جو ہے یہ مکمل طور پر بنت ہو گیا ہے اس کے اندر ہسپتالوں نے اس کے اندر ڈیٹا بھی شامل کرنا شروع کر دیا ہے لیکن اس کو ایک مکمل لائف طریقے سے اس کو استعمال بھی ہونا شروع ہو جائے گا اور پھر وہ فیڈن بھی ہو جائے گا اور پھر ایپ بھی لائف کر دی جائے گی ساری تیاری جو ہے جیسے ہم نے کہا کہ اسی کے اوپر ہے کہ بابا اگر آگے بڑھئی ہے تو صرف جو فیصلے کیے گئے کہ لوگوں کو روزگار لینے کے لیے ان کو موقع دیا جائے جو تکلیف تھی لوگوں کی اس کا وزیراعظم کو بھی احساس ہے اور دوسرے لوگ جو فیصل حاضی کے اندر شامل ہیں ان کو بھی احساس ہے کہ یہ بہت بھاری انسانی قیمت یہ بہنزگاری کی صورت کے اندر آمدنی ختم ہونے کی صورت میں لوگ ادا کر رہے ہیں تو ہم نے ان کو ریلیف دینے کے لیے ان کے لیے آسانی پیدا کرنے کے لیے بھی فیصلے کیے لیکن ساتھ ساتھ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اصل اللہ تعالیٰ نے ہی مدد کرنی ہے لیکن صرف دعا نہیں ہے کچھ نظام بھی بہتر کرنے کی کوشش کی جاری ہے جس کے ساتھ اگر بابا کے اندر اضافہ ہوتا بھی ہے تو ہم اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے پاس نظام موجود ہو اس کا آخری پہلو یہ ہے کہ ہماری رورل سپورٹ پروگرام پاکستان کے اندر بہت بڑے ہیں جو پاکستان کی تقریباً پچیس فیصد عبادی تک پہنچتے ہیں اور غریب ترین علاقے پاکستان کے ہیں وہ بہاں تک ان کی رسائی ہے ہزاروں انسٹیوشن کمیونٹیز کے اوپر بیسٹ ہے اور مقامی سطح کے اوپر جو مقامی کمیونٹیز ہیں خاص طور پر دہی علاقوں کے اندر ان کے ساتھ ان کا براہدہ اثرشتہ ہے تو ہماری یہ نیشنل رورل سپورٹ پروگرام کا جو نیٹوک ہے رس پی ہیں اور ان کے ذریعے تمام رورل سپورٹ پروگرام جتنے بھی ہمارے پاکستان کے ہر حصے میں ہیں ان کے ساتھ بھی ہمارا معاہدہ ہو گیا ہے ان کو بھی انگیج کر دیا گیا ہے اور ان کے ذریعے بھی پیغام بھی پہنچانا لوگوں تک اور جو جہاں کیسز ایڈینٹیفائی ہو جائیں وہاں پہ کیا کمی محسوس ہو رہی ہے کیا وہاں پہ خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے اس قسم کے تمام کاموں کے اندر مدد کے لیے اس نظام کو بھی اب ہم استعمال کر سکیں گے ایک اور چیز اس کا فیصلہ کیا گیا وہ پنجاب حکومت نے نوڈیفکیشن کر دی ہے اور اس کی وجہ سے کچھ ہمیں یہ لگ رہا تھا کیونکہ جو بھی پوزیٹیف آئیڈینٹیفائی ہوتا تھا اس کو کسی قسم کی افیشل کارنٹین فسلیٹی کے اندر لے جائے جارہا تھا پنجاب کے اندر تو لوگوں کے اندر ایک تھوڑی ہچکچاہٹ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ لوگ کہتے تھے کہ اچھا نہیں میں نہ ہی بتاؤں میں پوزیٹیف ہوں تو ظاہر ہے کہ یہ تو بہت ہی خطرناک صورتحال ہے ہم چاہتے ہیں اور یہ میری آپ سے پرزور اپیل ہے کہ اگر آپ کو کوئی ایسی علامات نظر آ رہی ہیں یا آپ کے کسی عزیز کسی رشدار کو ایسی علامات نظر آ رہی ہیں تو پلیز اس کو ضرور آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے یہ بہت ضروری ہے ان کی صحت کے لیے بھی اور آپ کی صحت کے لیے اور معاشرے کی صحت کے لیے اور ایک باقاعدہ پروٹیکل بنا کے نوٹفیکیشن ایشو کر دی گئی ہے کہ اگر ممکن ہو اگر ان کے پاس ایسی گھر میں سہولت ہو تو گھر پہ بھی ان کو رکھا جا سکتا ہے صورتحال صحت ایسی ہے کہ ان کو ہسپتال جانے کی ضرورت ہے تو بالکل ان کو سوفیست ہسپتال بھی لے جائے جائے گا اور ابھی تک یہ سے میں نے آپ کو بتایا کپاسٹی بہت موجود ہے ہسپتالوں میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن یہ سارا نظام جو ہے یہ ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بتائیں یہ ساری ایک طرف رکھ دیں جو سارا یہ حکومتی نظام اور یہ ڈاکٹرز جو محنت کر رہے ہیں پیرامیڈک سٹاف جو محنت کر رہا ہے یہ پورا ٹکنالوجی کا استعمال جو کیا جا رہا ہے انتظامی لوگ جو محنت کر رہے ہیں یہ سب ایک طرف رکھ دی جائے لیکن اس سب سے زیادہ طاقتور جو ہے وہ صرف ایک شخص کا عمل ہے اور وہ ایک شخص کی طرز عمل کے اوپر یہ تمام جو ملک کے اندر کس طرف اس بیماری نے جانا ہے اس کا انحصار ہے اور وہ ایک شخص کون ہے وہ ایک شخص آپ ہے یہ ہر شخص کی انفرادی ذمہ داری ہے یہ آپ کی میری ہم سب کی انفرادی ذمہ داری ہے یہ صرف ہماری اپنی صحت کی بات نہیں ہے یہ صرف ہمارے عزیز و اقارب کی صحت کی بات نہیں ہے یہ سارے ملک کی تمام معاشرے کی صحت کی بات ہے تو مجھے خوشی ہے میں بار بار بولتا ہوں کہ بہت حد تک ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستانیوں نے ایک ذمہ داری کا احساس کا مظاہرہ کیا ہے اور انہوں نے وہ حفاظتی تدابیر جو ڈاکٹر سائبان نے ان کو لینے کے لیے کہیں تھی جو حکومت نجن کی تشریر کی اس کے اوپر عمل کیا ہے اور یہ بہت ضروری ہے بلکہ میں کہوں گا کہ پہلے سے اب زیادہ ضروری ہے کہ ان کے اوپر اور عمل ہو کیونکہ ہم نے لوگوں کی روزگار لوگوں کی آمدنی کمانے کی جو صلاحیت ہے اس کے اندر آسانی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اس لیے یہ اس سے بھی زیادہ ضروری ہے پہلے سے بھی زیادہ ضروری ہے کہ ان حفاظتی تدابیر کے اوپر ہم مکمل طور پر عمل کریں آخر میں ایک دفعہ پھر آپ کو اس امید کے ساتھ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے گھر بالوں کو آپ کے عزیزے کارب کو سب کو اس وبا سے سلامت رکھے صحت دے تندرستی دے اور اس ماہِ رمضان میں جتنے دن باقی بج گئے ہیں تقریباً نصف ماہ باقی بج گیا ہے اس میں عبادت کا بھرپور موقع بھی دے اللہ تعالیٰ آپ کو ہمی ناصر ہو پاکستان